بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کا بنیادی مقصد نوجوانوں اور جوانوں کی زندگی میں جنسی لگزشوں کی مختلف صورتوں میں سے صحیح اور قابل فہم صورت دکھانے کے ساتھ ساتھ سرپرستو اور والدین کو انتباه کرنا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنسی انحرافات اور بیرہ روی سے نکال کر رشد و تقامل کے راستے پر گامزن کر دیں ورن تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا مسائل انسانی میں جنسیت کا مسئلہ ماہرین جرم شناس اور ماہرین معاشرہ شناس کے نزدیک ایک اہم مسئلہ ہے جنسی جنسیت کا مسئلہ جنس اور جنسیت کا مسئلہ انسان اور بشر کے آلہ ہنری اور ذوقی عوامل میں سے ہے انسان کے رشد و ارتقاء کے اسباب فراہم بھی کرتا ہے اگر اس کو رائٹ ڈائریشن دیا جائے اگر اس جنسی قوت کو جنسی طاقت کو صحیح سمت نہ دیا جائے تو انسان اسفل السافلین کا شکار بھی ہو جاتا ہے ہیوانیت کے درجے سے نیچے بھی گر جاتا ہے اگر اس قوت کو اسلامی جو فطری طریقے بتایا ہے اسلام نے اس پر چلا جائے تو یہ تکامل اور کمال کے راستے پر بھی کامزن ہو سکتا ہے جنسی خواہش کی تکمیل کے حوالے سے تین قسم کے نظریات موجود ہیں جن میں سے صرف ایک نظریہ نجات کی زامن ہے جو کہ اسلام نے پیش کیا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور فطری جذبات کو منیج کرنے کی ترگیب اور طریقے اسلام ہی بتا سکتا ہے اسلامی نظریہ یہی ہے کہ جنسی جذبات کو سیدھی رہ دی جائے فطری راستہ دیا جائے اس کو پدر مادر آزاد اور شتر بے مہار نہیں چھوڑنا چاہیے جنسی تسکین کے لیے ایک حد اور ضابط شرعی موائن ہونا چاہیے اور آزادی بھی اخلاقی حدود کے اندر ہونی چاہیے اسلام جنسی جذبات کی تسکین میں حدود کو فلانگنے کو لگزش اور انحراف تصور کرتا ہے اور اس تجاوز پر سزا بھی مقرر کی گئی ہیں دوسرا نظریہ رہبانیت کا ہے جنسی طاقت کو جنسی قوت کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو منیج کرنے کا ایک طریقہ رہبانیت کا ہے جو جنسی جذبہ کو نجس اور پلیت سمجھتا ہے انسان کی پاکی زگی وہ صرف اس جذبے کو ختم کر کے شادی سے دور رہنا اور کفن پہن کے کلیسہ میں بیٹھنا ہی اپنا کمال کا ذریعہ سمجھتا ہے اور وہی سے یہ کمارے پن کو کمارے پن کا جو کلچر چلا ہے وہ وہی سے چلا ہے کیونکہ جو رہبانیت کا نظریہ رکھنے والے کمارے پن کو کمال کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس نظریہ کا جلوہ آپ کو کتھولک مسیحوں سے ہوتا ہوا آج ہمارے معاشرے میں بھی کہیں کہیں نظر آ رہا ہے ہمارے بہت سے نوجوان اور جوان مرد اور خواتین چالیس سال تک پہنچنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کمارے پن رہنا فخر سمجھتے ہیں جبکہ اسلام نے کمارے پن کو ایک قسم کا دیوانہ پن قرار دیا ہے جو انسان کی فطری اور جنسی خواہش کو گہر فطری طریقوں سے پوری کرنے پر مجبور کرتا ہے کمارے پن ایک ایسی نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے جو سادلو انسانوں کو ویل سٹ ہو کر شادی کرنے کا خواب دکھا کر افسٹ اور اداس زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے یہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں ادوری زندگی گزارنے پر مجبور رہتا ہے کمارے پن کسی بھی شخص میں ایسا بھی ٹوٹ فوٹ کی ٹوٹ فوٹ کی علامت ہے جو خیالی پلاو پکانے گوش نشین رہنے یا خود لزتی کا استمناہ کا شکار زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ فکری پاکیزگی کو بھی کبھی کبھی میلہ کر سکتا ہے بکور ایک شاعر گلام آباس نسیم کے مطابق کمارہ پن دیوانہ پن نہ بن جائے کہیں میلہ یہ فکر من نہ بن جائے جنسی تکمیل کا تیسرا نظریہ پدر مادر آزاد کا ہے جو آج کل مغربی دنیا میں اروش تک پہنچا ہوا ہے بلکہ وہ واپسی کا راستہ بھی ڈونڈ رہے ہیں کیونکہ ان کو مزہ چک لیا ہے کہ آگ میں جلنے کا کی کتنی تکلیف ہے اور آج ہم کم علم لوگ ایک اسلام کا مکمل جنسی زندگی جنسی مسائل سے نکلنے کا ایک پورا لائے عمل ہونے کے باوجود ہم قرآن سے حدیث سے معصومین کے تعلیمات سے استفادہ نہیں کرتے ہیں اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دی اسلام نے دعا کی اجازت دی اسلام نے اسلام نے بہت سے ایسے واضح اور فطری طریقے بتایا جس سے اس آگ سے بچ سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان اور جوان پیدر مادر آزاد والے نظریہ کے حامل لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے جنسی تسکین کو رفعہ حاجت کی طرح لیتے ہیں یہ آپ میں نے کہیں پڑھا تھا پیدر مادر آزاد والا جو نظریہ ہے جو مغرب میں ہے یہ لوگ جنسی تسکین کو رفعہ حاجت کے طور پر ہی لیتے ہیں جس میں کسی زمان و مکان اخلاقی حدود کی قید نہیں ہے یہ فرائٹیزم کا نظریہ ہے فرائٹ کے نظریہ کے لوگوں کی نگاہ میں استمنا ماسٹر بیشن فہشی اریانی خود نمائی خود لذتی شرم گاہو کی حفاظت نہ کرنا مایوب نہیں ہے بلکہ یہ فقر سمجھتے ہیں نوجوان اپنے جنسی اعضاء کے ساتھ کھیل سکتے ہیں بلکہ ہم جنسیت کا شکار بھی ہو رہے ہیں تو بڑو کو اس بات ابھی ان کو علم نہیں ہے ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے علماء اس موضوع پر بات کرنے سے شرم آ رہے ہیں تو اس اس اندیرے میں اس خاموشی میں ہمارے نوجوان استمنا کا شکار ہیں ہم جنسیت کا شکار ہیں خود لذتی کا شکار ہیں جو مغرب میں ہو رہا تھا وہ آج مشرق میں ہو رہا ہے اس نظریہ کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں بلکہ آج کل یہ لوگ جنسی تعلیم کے نام پر جو پدر مدر آزات والے مغربی نظریات ہیں یہ لوگ آج سیکس ایڈوکیشن کے نام پر ہمارے کلچر کو خاندانی جو سٹرکچر ہے اخلاقیات ہے اس کے پردے کو بھی چاک کرتے ہوئے ماں باپ بیٹا بیٹی سب کو ہمام میں اکھٹے اوریاں نہانے کی ترگیب دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بھی کوملوت کا مقروف حیل اور خود لذتی کا ریشو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی کے نعرے بلند ہوتے جا رہے ہیں بائید نہیں کہ اس ملک میں اگر یہی صورتحال رہی تو لیسپینز اور گیز کا قانون بھی پاس ہو جائے اللہ نہ کر میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں لا قانونیت اور مغربیت کے آثار نمائیہ ہوتے جا رہے ہیں نوجوان نسل میں گیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے قانون حرکت میں نہیں ہے ترقی کے نام پر فہاشی اور اوریانیت بڑھ رہی ہے پانچ سو نوجوانوں کا مینار پاکستان پر قوم کی ایک بیٹی کو اچھالنا معصوم بچوں کا ریپ قتل اگوہ ہمارے احتساب اور حکمرانی کرنے والے افراد کے موہ پر ایک کالک ہے ان میں کوئی کسی کو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے بس کیس پر کیس چل رہے ہیں اور یہاں پر جرم پر جرم بڑھتا جا رہا ہے جب حکمران آیاش پرست ہوں گے ظالم ہوں گے انصاف کرنے والے ادارے مسئلہ پسندی کا شکار ہوں گے تو جنسی بیرہ روی کا شکار لوگ ہمارے بدماشوں کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں جب گھر کا بزرگ خود دول بجا رہا ہو تو بچوں کو ناجتے سے نہیں روکا جا سکتا آج مغربی مالک میں جنسی بیرہ روی اور پدر مادر آزاد کے جو نقصانات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں جنسی آلودگی نے بچوں کو اپنی گریفت میں لے لیا ہے روسی انسٹرکٹر مکارنکو کے بقول ایک چودہ سالہ لڑکی نے تین تالیس مردوں کو ایرز کے مرض میں مبتلا کیا ہے ایک اعداد و شمار کے مطابق دس سال سے کم امور بچوں میں بھی تین میں سے ایک بچی جو ہے وہ جنسی آلودگی کا شکار ہو چکی ہے آج مغرب میں ٹین ایج پرگرنسیز اور بروکن ہاؤسز کے مسائل حد سے زیادہ ہیں ہمارے یہاں گروبت کے رونا رونا ہے لیکن اس سے زیادہ بڑے مشکلات کا شکار مغرب ہے کیونکہ ان کے دس سال پندرہ سال کے بچیاں اسکولوں میں کالیجز میں ٹین ایج پرگرنسیز کا شکار ہو رہی ہیں یہ کس وجہ سے یہ جنسی بیرہ روی کی وجہ سے تو ہم لوگ صرف یہی فرق اتنا وہاں پر ایک قانونی باقیدہ لیجنوائنز کیا گیا ہے وہاں لیسبینز اور گیز کا کی باقیدہ اجازت ملی ہے لیکن ہمارے ملک میں ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن چھپ کے ہو رہی ہیں پار کارپیٹ کے نیچے ہیں لیکن یہ کسی دن کارپیٹ کو فارڈ کے باہر آئیں گے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام اخلاقی اور جنسی امراض سے بچائے اور جو جنسی طاقت ہے جو مادہ منویہ ہے یہی طاقت ہے جو انسان کو کمال کے راستے پر بلے گا جا سکتا ہے اللہ سے محبت کراتا ہے فیملی سے محبت کراتا ہے اور حکمت سے محبت کرواتا ہے اگر اس کو پروپر منیج نہ کیا جائے اور اس کو پدر مادر آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہی مادہ کم عمری میں ضائع کر کہ ہمارے بچے بچپنے میں بڑے ہو جائیں گے ہمارے نوجوان جوانی میں ہی آنکھ کی بیماری سے کمر کی بیماری سے لے کر احسابی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے ذہنی رسولیوں کا شکار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم نقصانات کی تفصیل اور ان کا علاج ہم اگلے ویڈیوز میں بتائیں گے آج صرف اتنا بتانا تھا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنسی جو مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اسی کے ذریعے ہم کمال کی طرف جا سکتے ہیں اسی کے ذریعے ہم مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے قوم کی اپنے جگرافیے کی اپنے ملک کی اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں ہم یہ جو ٹرانس جنڈرز جو بارے جن کو ہم ہجرے کہتے ہیں یہ بھی ہمارے بہن بائی ہیں یہ اچھے لوگ ہیں لیکن یہ اس قوت سے محروم ہے اب ان بچاروں کا لہت ہے کہ کمال سے تعلق کم ہی ہے ان کو صرف تعلیہ بجا کے صرف کھانے کی پیٹ برنے کی فکر ہوتی ہے تو اسی لئے ہمیں آئیں ہم ملکے اپنی نوجوان نسل کو اپنے جوانوں کو اس بری مرض سے اس استمناء کے اس سے ہم بچائیں ہیں یہ اس وقت ہم ایک جنسی کمیونیزم کا شکار ہو گئے ہیں تو لہٰذا جنسی کمیونیزم کا ایڈریس کرتے مقابلہ کرتے ہوئے دین اسلام کے جو بتائے ہوئے فطری تقاضے ہیں شادی نکاح اس کا بہتری علاج ہے آپ چار شادیوں تک کر سکتے ہیں میری خواتین سے گزارش ہے کہ وہ کنجوسی کا مظاہر نہ کرے اپنے شوہروں کو چار شادیوں کی اجازت دے تاکہ خواتین کوئی بھی خاتون شادی کے بغیر نہ رہے کیونکہ ہمارے بلک میں خواتین کے رشو مردوں سے تقریباً دو گنہ بڑھ رہا ہے تو واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ